سٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے مولر سپیسفک ہیٹ آف آ گیس تو ہم اس سے پہلے سپیسفک ہیٹ کپیسٹی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سپیسفک ہیٹ سپیسفک ہیٹ کپیسٹی یا سمپلی اگر ہم سپیسفک ہیٹ کی اگر بات کریں صرف پہلے تو سپیسفک ہیٹ جو ہے وہ ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ایک کلو گرام میس کے لیے اور ہم کہتے ہیں کہ کلو گرام میس کو جتنی ہیٹ انرجی رکوائر ہوگی کہ اس کا تیمپریچر جو ہے وہ ون کلون تک انکریز کر جائے تو اس کو ہم سپیسفک ہیٹ کہتے ہیں تو ڈیلٹا کیو ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہوتا ہے ڈیلٹا کیو ایز ایکول ٹو سی ایم ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے یہاں پہ سی جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور ایم جو ہے یہ میس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور ڈیلٹا ٹی جو ہے یہ چینج ان ٹمپریچر کو ریپیزنٹ کر رہے گا اور جو سی کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کو ہم سپیسفک ہیٹ کپیسٹی کہتے ہیں سپیسفک ہیٹ کپیسٹی سپیسفک ہیٹ کپیسٹی کپیسٹی تو سپیسفک ہیٹ کپیسٹی سی جو ہے اس کو اگر ہم کلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے c is equal to delta q by m delta t اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ different substances کے لیے different substances کے ایک کلو گرام میس کے لیے ان کا temperature اگر ہم نے 1 kelvin تک انکریز کرنا ہے تو different amount of heat ہمیں چاہیے ہوگی different substances کے لیے اگر ہم نے ان کا temperature 1 kelvin تک انکریز کرنا ہے اور میس جو ہے وہ ایک کلو گرام ہی ہے ہر substance کا ہم ایک کلو گرام ہی لیں تو ہمیں different heat کی quantity چاہیے ہوگی اور یہ تو ہے specific heat capacity according to mass یعنی کہ mass کے لحاظ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں solids اور liquids کا specific heat capacity جو ہے وہ ہم mass کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں gases کی تو gases کی ہر ایک کلو گرام میں different number of molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ oxygen کے اگر ہم ایک کلو گرام لیں تو اس میں different number of molecules ہوں گے اور یعنی کہ اس میں کچھ اور molecules ہوں گے number of molecules اور اگر ہم بات کریں اس کی اگر ہم بات کریں hydrogen کی تو اس میں number of molecules جو ہیں وہ different ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے gas کی اگر ہم نے heat capacity جو ہے وہ چیک کرنی ہو تو پھر ہم molecules کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں molecules ٹھیک ہے اور پھر اگر ہم molecules کے لحاظ سے define کرنا چاہیں تو students ہم جو ہے وہ number of moles کے point of view سے discuss کرتے ہیں number of moles اور number of moles کو ہم جانتے ہیں کہ اس میں چاہے mass جو ہے وہ gas کا different کیوں نہ ہو لیکن number of molecules جو ہیں وہ same ہوں گے number of moles ٹھیک ہے number of moles تو mass چاہے ڈیفرنٹ ہو لیکن molecules number of molecules جو ہیں وہ same ہوں گے تو molecules کو ہم جو ہے molecules کی quantity کو ہم number of moles میں represent کرتے ہیں تو پھر gas کے لیے جو ہم specific heat define کرتے ہیں وہ اس کو ہم molar specific heat of gas کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں molar specific heat کی gas کی explanation کی طرف تو اگر ہم بات کریں molar specific heat کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک mol gas کو جتنی energy require ہوگی یہاں پہلے لکھ لیتے ہیں molar specific heat ٹھیک ہے جی heat تو ایک gas کو جتنی energy require ہوگی ٹھیک ہے ایک mol gas کو ٹھیک ہے جی تو پھر اس تاکہ اس کا temperature جو ہے وہ one degree تک جو ہے وہ increase کر جائے one degree تک اس کا temperature increase کر جائے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں molar specific heat of gas ٹھیک ہے دبارہ سے دیکھیں کہ ایک mol gas کے لیے جتنی heat ہمیں چاہیے ہوگی تاکہ اس کا temperature جو ہے وہ one degree one kelvin تک increase کر جائے تو اس heat کو ہم molar specific heat of gas کہیں گے اور یہاں پہ جو c m ہے تو یہ molar specific heat capacity کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے جی molar specific heat capacity molar specific heat capacity 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 یہ ہے ہمارے پاس c m ٹھیک ہے جی c m جو کہ ہمارے پاس پھر بڑابر ہوگی delta q over delta t delta q over delta t ڈی ڈیٹیل میں اس relation کو ہم define کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک substance کو heat دی ہے ٹھیک ہے یہ heat q دی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ heat q جو ہے اس کے temperature میں change produce کرے گی یا تو heat ہم نے اس کو دی ہے یا اسے heat لی ہے تو اس کے temperature میں change آئے گا اگر heat دی ہے تو اس کا temperature increase ہو جائے گا تو اور اگر heat لی ہے تو temperature جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے direct relation ہے heat کی اور temperature کی آپس میں اور پھر اگر ہم ایک gas کے لیے بات کریں تو gas کے اگر ہمارے پاس n number of moles ہوں n moles ٹھیک ہے gas کے ہمارے پاس n moles ہوں تو پھر ہمارے پاس یہی relation جو ہے اس form میں آجاتی ہے q is proportional to n delta t اب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جتنے number of moles زیادہ ہوں گے اتنی ہی heat بھی ہمیں زیادہ دینی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس proportionality کے equation میں change کرنا چاہیں تو پھر یہ ہمارے پاس آجاتی ہے q is equal to cm n delta t ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس relation آگئی کہ n number of moles کا temperature اگر ہم نے 1 kelvin تک increase کرنا ہے تو ہمیں heat جو ہے وہ q دینی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پہ delta q کی جائے ہم جسٹ میں q سے represent کر رہا ہوں heat کو اور یہ والی heat جو ہے یہ molar specific heat کہلائے گی یہ specific heat کہلائے گی for n number of moles کے لئے اور اگر ایک mole کی بات کریں تو n جو ہے ہمارے پاس 1 آجائے گا n is equal to 1 for one mole for one mole of a gas of a gas کسی بھی gas کے لئے ایک mole کی اگر ہم بات کریں تو پھر کیوں ہمارے پاس آجائے گی cm delta t ٹھیک ہے جی n جو ہے یہاں پہ اب 1 ہے تو پھر یہ والی heat جو ہوگی اس کو ہم molar specific heat کہیں گے کیونکہ یہ ایک mole کی heat کو represent کر رہی ہے وہ heat ہے جو ہمیں دینا پڑے گی temperature جو ہے by 1 kelvin increase کرنے کے لئے اچھا تو یہ ہے ہمارے پاس molar specific heat اور اب ہم بات کرتے ہیں constant cm کی جس کو ہم molar specific heat capacity کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ gases جو ہے ان کے ان کے states جو ہے وہ مطلب ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہم ڈیفرنٹ states پہ جو ہے وہ energy heat energy دے سکتے ہیں اور work کر سکتے ہیں تو پھر ایسی لحاظ سے cm یعنی کہ molar specific heat capacity بھی جو ہے وہ state کے مطابق جو ہے وہ ہم check کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یا تو ہم جو ہے وہ pressure constant رکھ لیں پریشر پریشر constant رکھتے ہوئے پریشر constant رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ gas کو heat provide کریں ٹھیک ہے تو پریشر constant رکھتے ہوئے اگر ہم gas کو heat provide کریں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ constant pressure پہ جو ہمارے پاس heat جو ہم نے provide کرنی ہوگی وہ ہمارے پاس آجے q is equal to cp delta t اور cp جو ہے students اس کو ہم کہتے ہیں molar specific heat at constant pressure ٹھیک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ at constant pressure constant pressure moled specific heat of a gas ٹھیک ہے constant pressure پر جب ہم اسے heat energy supply کرتے ہیں تاکہ اس کا temperature by one kelvin increase ہو جائے تو اس وقت جتنی اس کی capacity ہوتی ہے constant pressure پر اس کو ہم cp سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو actually یہ cp یا cm جس کو ہم کہہ رہے ہیں molar specific heat capacity یہ capacity define کرتی ہے کہ کوئی بھی substance جو ہے وہ کوئی بھی substance جو ہے یا gas کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی gas جو ہے وہ constant pressure پر کتنی energy جو ہے وہ لے گی تاکہ اس کا temperature جو ہے وہ one kelvin تک increase ہو جائے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنی کسی بھی gas کے ایک mol کے لیے کتنی اس کی capacity ہوگی constant pressure پر کہ وہ heat observe کر سکے تاکہ اس کا temperature جو ہے وہ 1 kelvin increase ہو جائے یہ تو constant pressure کی بات آگئی اسی طرح سے ہم constant volume constant رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ heat دے سکتے ہیں constant constant volume یعنی کہ ہم heat تو دے لیکن volume change نہ ہونے دیں گیس کو heat up کریں لیکن volume change نہ ہونے دیں ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم heat up کریں کسی gas کو اور وہ freely movable سسٹم میں ہو یعنی piston move رکھنا ہے تو پھر ہم جو heat apply کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے volume نہیں بڑھنے دینا heat بھی apply کرنی ہے volume نہیں بڑھنے دینا تو پھر جو ہم نے heat apply کرنی ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس relation آتی ہے q is equal to cv delta t اب یہاں cv مولر specific heat capacity at constant volume ہے یہ molar specific heat capacity at constant volume ہے volume constant رکھتے ہوئے جب ہم heat up کریں گے تو پھر کتنی ہمیں heat دینی پڑے گی اس کے لیے depend کرتا ہے کہ molar specific heat capacity constant volume پر کتنی ہے تو یہ مولر specific heat capacity جو بتاتی ہے کہ ایک mol gas کا temperature 1 kelvin تک انکریز کرنے کے لیے ہمیں کتنی heat دینی پڑے گی اور ساتھ میں جو ہے اس کی heat capacity پہ بھی depend کرے گا اور ساتھ depend کرے گا اس state پہ جس state کو ہم نے fix رکھا ہوا ہے یعنی کہ pressure state variable کی بات کریں simply state variable یعنی pressure یا volume اور اس کے بارے میں pressure اور volume کی specific heat کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے